بریشت کو جلدی پڑھانا ہے تو اپنا یہ ٹپس ہر میلائیوں تو خوبصورت ہوتی ہے ہر میلائی کے شریع کی بناوٹ بھی الگ الگ ہوتی ہے پر کئی بار کچھ کارنوں سے میلائوں میں اپنے فگر کو لے کر کچھ چنتائیں دیکھی جاتی ہیں خاص کر اس تنہ کو اکار کو لے کر اس تنہوں کا اکار ہر میلائی کے لئے جیسے خوبصورتی کا دوسرا نام ہوتا ہے کئی بار اس تنہوں جن کو کئی لوگ بھوپس چھاتی والے نام سے بھی جانتے ہیں ان کے اکار کو چھوٹا ہونے کے قارن میلائے میں ہن بھاؤنا کا قرن بن جاتا ہے میلائے آپس میں اس بات کو تلنا کا مجاک کا وشہ بنا لیتی ہیں دراصل یہ پرفیکٹ بوڈی ٹائپ کا ایک سگنل بھی ہوتا ہے جن کے چلتے کئی میلائوں میں آتھ بھی شواز کی کمی دیکھی جاتی ہے سولہ ورش کی عمر تک جب تک کہ لڑکیوں میں پہلی ماہ واری نہیں ہوتی جب تک ان کی اس تنہوں کا اکار سمانی روز سے بڑھتا رہتا ہے اس کے بعد جب وہ ماں بنتی ہیں اور بچوں کو دودھ پلانا شروع کرتی ہیں تب ان کے اس تنہوں کے اکار میں وردی ہوتی ہے پر اس سبی کی بیچ جن میلائوں کے اس تنہوں کا اکار نہیں بڑھتا وہ ایمان سے گروپ سے تناؤ گرس رہتی ہیں ایسے میں کچھ پائے کو جری ہے یا ممکن ہے کہ اس تنہوں کا اکار بڑھائے جا سکے مساج سونے سے پہلے جیتون کے تیل میں لگ بگ پندرہ منٹ تک روجانہ مساج کرنے سے اس تنہوں کے اکار میں فرق پڑتا ہے یا بلڈ سرکولیشن کو اچھا رکھتا ہے ساتھ ہی ایسا کرنا آپ کو کینسر کی بیماری سے بچا بھی سکتا ہے دوسرا ہے الویرہ الویرہ میں بہت طرح کے گھن پائے جاتے ہیں یہ اسکن اور مساج کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے روجانہ قریب تیس منٹ مساج کرنے سے اس تنہوں کے اکار میں وردی میں فائدہ ہوتا ہے تیسرا ہے میتھی دانا فیسے تو کئی کام میں آتا ہے یہ بھارتی رسوئی میں مسالوں میں ایک خاص جگہ بنائے رکھتا ہے میتھی دانے کے پاورڈر کو کچھ بونت پانی ملا کر اس میں کم سے کم دن میں دو بار مالش کر اس پیشٹ کو پندرہ منٹ تک لگائے رکھنے سے اس تنہوں کے اکار میں فائدہ ہوتا ہے اس تنہوں کا اکار بنانے کا طریقہ آہار کے جھریے ہمارے شریعہ رنگ کے اکار میں وردی اور کمی کا آہار کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اس تنہوں کے اکار میں وردی میں بھی آہار کا ویئی کردار ہوتا ہے یدی صحیح کھان فان کریں تو اس تنہوں کے اکار میں وردی کی جا سکتی ہے ویٹامین سی ویٹامین سی کا سیون کرنا سواست وردک ہوتا ہے ویٹامین سی کا سیون روجانہ نیمت روپ سے کرنے سے اس تنہوں کا اکار میں وردی ہو سکتی ہے فلو کا سیون اپنے ڈائٹ میں فلو کا سیون کرنا نہ بھولیں اس کے لئے سیب بھیری پیچ آدھی فرلو کا سیون کرنا جروری ہوتا ہے ڈرائی فروٹس کاجو پستا اور اکھروٹ صحیح ماترہ ملیں پوشٹک تتو گرین ٹی خربل ٹی آدھی کا سیون کریں ہری سبجیاں پالک کاجر مٹر جیسی سبجیاں آپ کو سنے مطروب سے سیون کرنے چاہیے سویا بین اس تنوں کا کار نہیں بڑھنے کا ایک سب سے بڑی وجہ ہے باڈی میں ایسٹروجن کی پلیول کی کمی کو مانا جاتا ہے یہ بریشٹ کا سائز بڑھانے کے لئے جروری ہوتا ہے اس لئے آپ سویا بین کھانا شروع کر دیں اسے کھانے سے باڈی میں ایسٹروجن لیول بڑھتا ہے سویا بین میں پروٹین کی ماترہ بھی اچھے پائی جاتی ہے پپیتہ یا پیٹ کے ساتھ ساتھ چہرے کے لئے بھی بہت لاپکاری ہوتا ہے یہ بریشٹ کو بھی سڑول بنائے رکھنے میں کام کرتا ہے پپیتہ اور دودھ کے کمبائن ٹائٹ کو بریشٹ کا سائز بڑھانے کے لئے بیسٹ ٹپس کے طور پر مانا جاتا ہے تو دوستو میں آشا کرتا ہوں میرے دوارہ دی گئی جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بارہ ہے تو سسکرائب پر نہ بھولیں نمشکار دوستو پھر ملوں گا آپ سے کسی ایک نئے ویڈیو پر کسی ایک نئے ٹاپک پر نمشکار